نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں وشیش انٹرنیشنل ایجنڈا اور میں ہوں نقمہ پاکستان میں گیارہ مائی کو ہوئے چناف کی سب سے اہم بات اس کے نتیجے نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ چناف ہوئے پاکستان کی طاقت پر فوج نے یہ چناف نہ صرف ہونے دیے بلکہ اس پوری کسرت میں مدد کی کچھ لوگ اس میں دھاندی کا الزام لگا رہے ہیں امران خان نے بھی اسپتال کے بستر سے ایسی شکایت کی ہے کہ الیکشنز رگڈ ہیں نواز شریف تیسری دفعہ وزیر آزم بننے کو ہیں زرداری صاحب نے انہیں پونوں کا گلدستہ بھیج کر بتائی دی ہے یہاں ہندوستان میں ایک نیا شگفہ چل پڑا ہے کہ نواز شریف اور منموہن سنگھ ایک دوسرے کو دعوت دے کر بلانے والے ہیں میاں صاحب کی ہندوستان کے لیے نرم باتوں سے پھر ایک امید کا ماحول بننے لگا ہے اور قیاس آرائی کا دور چل پڑا ہے پر شاید امن کی آشا کے موڈ میں کوت پڑنے کیلئے بھی تھوڑا جلدی ہوگا کیونکہ بھارت کے ساتھ نواز شریف رشتے ٹھیک کر پائیں اس سے پہلے انہیں گھریلو فرن پر بہت کچھ درست کرنا ہے اگر پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پر زندہ رہنا ہے تو اس کی اکانومی کو ابھی کی حالت سے باہر آنا پڑے گا کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایک مہینے کے ایمپورٹ کی قیمت ادا کرنے کے لیے بھی فورن ایکسچینج نہیں ہے یعنی کہ پاکستان کے سامنے کئی بڑے سوال ہیں چناو پورے ہو گئے ہیں لیکن باقی ہیں کئی سوال کچھ سوال جو بڑے سوال ہیں وہ یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک بڑا سوال ہے کہ سینہ سے کیسے نپٹیں گے نواز شریف دوسرا کیا نواز شریف کا چرمپنتیوں سے کوئی سمجھوتا تھا کیا چرمپنتیوں کے ساتھ نرم رویے سے بھارت کو فکرمند ہونا چاہیے کون کون دے گا نواز شریف کا ساتھ فوج کے ساتھ رشتے اور اس کا امریکہ کے ساتھ ان کے سمبند پر کیا اثر پڑے گا دوسرے یہ کہ اب کس کو کپی سیٹیں ملی ہیں زیادہ تر گنتی ہو چکی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بہمت کے لیے ایک سو بہتر سیٹیں چاہیے جو بھی پارٹی جیتے گی پی ایم ایل این جو ہے اسے ایک سو تیس سیٹ ملی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کل تہتیس پاکستان تحریک انصاف کو انتیس نردلیے ستائیس اور متاہدہ قومی موگمنٹ کو سترہ یعنی کہ نواز شریف ابھی بھی اپنے بلبوتے پر نہیں بنا سکیں گے سرکار پر وہ سنگل لارجس پارٹی کی طور پر ابرے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ آئیں گے اب آنے والے دنوں میں پاکستان کی نئی سرکار بننے کے بعد بھارت کو کئی چیزوں کو دھان میں رکھنا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا کہ نواز شریف کس طرح اپنی چنوٹیوں کا سامنا کر رہے ہیں دوسرا پاکستان ایک سبے ملک کی طرح اپنا نظام چلا پارا ہے یا نہیں پاکستان کے سینہ دھکش اشواق پر بیز قیانی کا برطاب کیسا رہتا ہے مشرف کے ساتھ نواز شریف کیا برطاب کرتے ہیں پاکستانی فوج کے اگلے چیف کون بنیں گے کیونکہ کرانی اب ریٹائر ہونے والے ہیں اور پاکستان اپنے گھرے لو آتنگوادی آتنگ کی دھانچے سے کیسے نپٹ رہا ہے کئی بڑے سوال ہیں اور اس پر چرچہ آپ ہوگی کہ اگر نواز شریف سطح میں آتے ہیں تو کس طرح وہ ان چیزوں کو ان چنوٹیوں کو لے کر چلیں گے میرے ساتھ سٹوڈیو میں باتچیت کے لیے خاص مہمان موجود ہیں کمراغہ صاحب ہیں آپ پر بھرت بھرما ہیں اور انرادہ چنوئے اور اس کے علاوہ پاکستان سے میرے ساتھ پی ٹی آئی سمواداتا رضا اللشکر بھی جڑ رہے ہیں یہ سب سے پہلے جو دماغ میں سوال آ رہا ہے وہ یہ کہ جب نواز شریف جیت کے قریب ہیں اور تیسری دفعہ وہ پردھان منتری بننے والے ہیں تو کیا انرادہ چنوئے آپ کے لیے یہ ایک سپرائز تھا یا ایکسپیکٹڈ تھا یہ نتیجے کچھ چونکانے والے تھے نہیں سپرائز تو نہیں تھا کیونکہ پاکستان میں عام جب بھی چناب ہوئے ہیں تو وہ ریجن اور علاقے کی طور سے ہوتے ہیں جیسے پی 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 کا بیس ہے سندھ میں نواز شریف کا بیس ہے پنجاب زلوں میں اور انہوں نے وہ بیس رکھا ہوا تھا وہاں کے گورنر ان کے بھائی تھے اور یہ آسچریا کی بات تھی کہ جو پی 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 اتنا زیادہ ہاری اور ان کے سندھ پروونس میں بھی لوگوں نے نواز شریف کا ساتھ دیا دوسرا یہ وہاں پہ پریڈکشن ہوئی جاری تھی کہ عمران خان کو بہت زیادہ ووٹ ملیں گے لیکن ان کو بھی اپنے ہی علاقے سے نورت ویسٹر پروونس ایریا نورت ویسٹر فرانٹیر ریجن سے ہی زیادہ ووٹ ملے ہیں اور وہاں کی جو اے این پی تھی ان کو وہ جو پہلے ان کے پاس پچیس تیس تھے وہ بلکل زیرو تک آ گئی ہیں تو تھوڑی بہت مطلب حیرانگی تو تھی ہی لیکن جو جنرل ٹرین تھا وہاں کے لوگوں نے دکھا ہے وہ جو وہاں کے جو صوبے ہیں وہ الگ الگ سردار ان کے رہ رہے ہیں ویسے ہی جیسا نورت ویسٹر چنوئی کہہ رہی ہیں کہ پنجاب نواز شریف کے پاس سندھ جو ہمیشہ سے ٹرڈیشنل جو وہاں کر رہا ہے وہ انہی کے پاس گیا تو اس کے علاوہ کیا جو وہ کہا جا رہا تھا اس کے پہلے کی بڑے کاٹے کی ٹکر ہو گئی ہے اب نواز شریف اور عمران خان میں کیا عمران خان صرف ایک میڈیا کی اوور سٹیٹمنٹ تھے یہ بھی بات تھی کہ ان کے ایک 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 سیڈنٹ ہو گیا اس کے بعد ان کے لئے سمپتی ووٹ اور تمام ینگ ووٹرز اور بہت بڑی تعداد میں اس دفعہ یوٹھ ووٹ کر رہے تھے بیسکلی جو ووٹنگ ہوئی ہے وہ ایک ٹرڈیشنل پیٹرن پر ہوئی ہے ایک کنزرورٹیو ووٹ ہوا ہے جو ہائپ عمران خان کا بنایا گیا تھا وہ ہائپ ایک آرمی پوسٹر بوئی کی طرح بنایا گیا تھا اور ووٹ گراؤنڈ میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پایا ہوا لیکن کہاں پر جہاں وہ جہادیوں کے ساتھ ریلی میں تھے کے پی میں لیکن گراؤنڈ میں وہ ٹرانسلیٹ ہو نہیں پایا تو یہ ایکچلی پہلی بار ہے کہ جہاں آرمی اور آئیس آئی کسی کو سپورٹ کر رہے ہوں اور ان کی سیٹیں گر گئی ہوں اتنی بری طرح